پورو راج سبا سانسد جی پرکاش نشاد نے مہانگر میں گرمی سے راحت کے لیے ویبن جگہوں پر وارٹر ہارویسٹنگ سسٹم لگوایا ہے جس کے سمبنے پورو راج سبا سانسد جی پرکاش نشاد نے بتایا کہ اس بھی شڑ گرمی میں پانی سب سے ضروری ہے اور پانی کے بوتل بیس روپے کی ہو گئی ہے کوئی بھی غریب آدنی پانی کے بوتل بیس روپے میں نہیں خرید سکتا مجھے بہت کم سمیں کے لیے راج سبا سانسد رہنے کا آسر ملا جس میں جو بھی ندھی آئی گورکپور میں ایسی جگہوں پر جہاں پر غریب طبقے کے لوگ اکٹھا ہوتے وہاں پر گرمی سے نجات دلانے کے لیے وارٹر ہارویسٹنگ سسٹم لگا کر کے نشد پانی دیا جا رہا ہے کیونکہ ابھی تک وارٹر ہارویسٹنگ سسٹم کسی نے نہیں لگوایا تھا جس کا شبارم گورکپور کے وشویدیالے کچہری کلیکٹری کچہری شاستری چوگ جھار کھنڈی مندر مدن موہن مالوی پردوگو کی وشویدیالے پریسر میں کیا گیا جس سے لوگوں کو شد پانی مل رہا ہے اور پانی پی کر لوگ دھنے واد دے رہے ہیں یدی آگے موقع ملا تو آگے بھی گرامیر چھتروں میں لگایا جائے گا اس سماندھ میں گورکپور نیو سے بات کرتے ہوئے پورو راجزبہ ساندھر جائے پرکاش نشاد ورناغریکوں نے کہا میں نے دیکھا کہ آج پانی کا بوٹل پانی کا بوٹل بیس روپیہ ہو گیا ایک گریب آدمی بیس روپے کو بوٹل نہیں کھری سکتا تو مجھے تو بہت عالف سمیہ میں ایک سال کچھ مہینے کے لیے مجھے راجزبہ رہنے کا اوشر ملا اس میں سے جو ندھی آئی میں نے ایسے جگہوں پر جہاں پر گریب سماج کٹھا ہوتا ہے ایسے جگہوں پر وارٹر ہارویسٹنگ سسٹم لگا کر کے جو اوچھ قوالیٹی کا جو ہے پانی پیوریفائی پانی ہوتا ہے اس کو پینے کے لیے گریبوں کو فری میں ایٹی ایم نہیں پیسے سے نہیں فری میں اور ویسا ہارویسٹنگ وارٹر ہارویسٹنگ سسٹم ابھی نے گورکپور میں کسی نے نہیں لگایا میں پہلی بار لگا کر کے ان گریب تک اچھا پانی پہنچانے کا میں نے یہ صوبہ رمب کیا ہے آگے مجھے موقع ملے گا تو گرامیڈ انچل تک جو ہے یہ یوجنا لے چل کر کے ان کو بھی اس کا لاب پہنچانے کے لیے ہم لوگ کٹی بد رہیں گے اور ان کا سیوک کریں گے شہر میں کوئی بھی پرتشتھان بچا نہیں ہے جیسے کچھری ہو گیا گریب آدمی آتا ہے مندروں پر گریب آدمی جاتا ہے مندروں میں میں نے لگائی ہے جیسے جھارکھنٹی مندر آپ کے انجینئرنگ کالیج آپ کے کچھری بس سٹینڈ کچھری آپ کے دیوانی کچھری کلیکٹری کچھری بس سٹینڈ اور ریلوے سٹیشن اس پرکار سے ایسے ایسے جگہوں پر میں نے سلم بستیوں میں بھی لگایا ہے ایسے جگہوں کو چینید کر کے جہاں پر گریب آتے ہیں پانی کھرید نہیں سکتے ہیں ان کو اسی قوالیٹی کا اگر پینا ہے تو پھری میں کیسے پییں گے اس کا میں نے دھیان میں رکھتے ہوئے یہ وارٹر ہارویسٹنگ سسٹرم لگا کر کے ان کو پانی کی مہیا کرانے کا میں نے کام کیا ہے ڈاکٹر سنجی چوبے ڈاکٹر جی اس سبے آپ کہاں آپ پر آئے ہوئے ہیں گورک پروپی صدی اللہ گرمی کا کیا حالات ہے گرمی بہت زیادہ ہے اچھا ایسے میں آپ تیتل جل پی رہے ہیں کیا کھنا ہے بہت اچھا بہت سرارنی اکارے ہیں کام ستجی کا جی پرکاس جی کا کیا کچھ کرنا چاہتے ہیں میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ بہت ہی اچھا کام کر رہا ہے بہت ہی سماج کے لیے تو بہت ہی رہنی اکارے ہیں